بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو انالیسز آف ایگوریتم کے آج کے لیکچر کے اندر ہم دیکھیں گے ریکنیان ٹری میتھڈ ریکنیان ٹری ہوتا کیا ہے کیسے کام کرتا ہے اس کی انکلیمنٹیشن کیسے ہوتی ہے اس کے اندر ہم کمپلیکسیٹی کیسے فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں وہ آج کے لیکچر کے اندر ہم دیکھیں گے سو ریکنیان ٹری میتھڈ کے اندر ہمارے پانے سب سے بیسک چیز ہے ہی 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 How to guess a good solution for any recurrence relation So this is our basic question from we start How can guess a good solution ہمیں کیسے بازا چلے گا good solution ریکنیان ریلیشن میں کیسے فائنڈ آؤٹ کیا جائے گا So we can guess the solution using the ریکنیان ٹری میتھڈ ہم اسی کے لیے ریکنیان ٹری میتھڈ ہم اسی کے لیے ریکنیان ٹری میتھڈ ہوتی ہے ریکنیان ہوتی ہے اس طرح فیکٹوریل ہے فیکٹوریل کے اندر ہمارے پاس اٹھ سلخ فائلنگ ہو رہی تھی so ہم ریکرنس کے اندر کیسے کارے کریں ریکرنس ریلیشن کے اندر ہمارے پاس کونسا جائے گے سلوشن ہوگا تو اس کے لیے ہم چری میتھڈ کو یوز کرتے ہیں ریکرنجی ٹری میتھڈ اس کو بولا جاتا ہے اس کی تروں ہم فائد کرتے ہیں ہمارا سلوشن ریبو کیسے کتنا اچھا ہے یا ہمارا جو ہے solution effective کتنا ہے so the later the solution is provided by substitution method تو ہم basically دو methods کو use کرتے ہیں ایک تو tree method کو use کر لیتے ہیں اور ایک دوسرا جو ہے substitution method دونوں کے تھوہ ہمیں جو ہے results تقریبا سے ملتے ہیں but substitution method جو ہے وہ ہم نے جو ہے اسی جو رکریان tree method سے ہم نے پروف کیا ہوتا ہے اپنے solution کو اس کو پھر ہم دوبارہ سے check out کرنے کے لیے اس کے effectiveness کو ہم substitution method کے طرح بھی check out کرتے ہیں sometimes a رکریان tree method can be used to prove the solution but in this lecture we only show how to generate good cases using the رکریان tree method کہ آج کا lecture کا مقصد حوالہ سے رکریان tree کے ساتھ ہے تو ہم آج سر رکریان tree کو دیکھیں گے کہ کس طرح سے رکریان tree method کو use کر کے ہم اپنے solution کو find out کر سکتے ہیں so let's start from رکریان tree method this is our problem statement that is tn equal to 3tn by 4 plus theta n square this is the recurrence so in tree method as we know کہ ہمارے پاس جب بھی tree method میں ہم جاتے ہیں تو ہمارے پاس parts میں جاتے ہیں یہاں ہم binary tree کی بات نہیں کریں ہم جس tree کی بات کریں تو tree کے اندر ہمارے پاس child nodes جتنے مرضی جتنی ہماری desire ہم بنا سکتے ہیں so ہمارے پاس ہمیں پتہ چلا کہ nth scale جو ہے وہ ہمارے پاس جو ہے وہ n کی value آسکتے تک کہ nth scale ہے so ہم نے start کیا کہ maximum ہمارے پاس value that is nth scale as a parent node اور اس کے child node میں ہمارے پاس possible آنے کی values کیا ہے that is n by 4 n by 4 اس لیے لکھ دیا n by 2 کا scale لکھا جاتا تھا جس کو ہم نے n by 4 کر کے لکھ دیا لیکن یہاں پر اگر آپ n by 2 باہر scale ڈال دے that وہ ٹھیک رہے گا کیونکہ یہاں پر missing value ہے that is اگر اس طرح لکھنا تھا n square آنا چاہیے تھا وہ miss ہے n پر آنا چاہیے m square by 4 یہاں پر بی آنا چاہیے سیم ان جو پر n square by 4 آنا چاہیے تھا so یہاں سیم next value ہمارے پاس آئے گی وہ n by 4 کا scale and اسی طرح 3 ہمارے پاس divide ہوتے ہوتے next move کر جا n by 16 and so on کیونکہ ہمارے پاس next دیکھا جائے in recurring tree each note represents the cost of single sub program each tree the left side جو تھی یہ ایک ہمارے پاس cost کو شوکر ہے جو ہمارے پاس center میں ہے یہ itself sub program اپنی اپنی حصیت کو شوکر ہے right side والا اپنی حصیت کو شوکر ہے ہمارے پاس ایک set off per level cost اب ہم کریں گے n by 4 n by 4 plus n by 4 plus n by 4 ان کو add up کریں گے then ہمارے پاس level 1 cost آجائے اسی طرح ہم level 2 چھوکر cost کو find کنا چاہیں تو level 2 کے در جتنی value ڈھا رہی ہیں ہم سب کو add کریں تو ہمارے پاس level 2 کی cost آجائے گی اسی یہ بات کی جاری ہے ہم کر کے سکتے we sum the cost within each level of the tree to obtain a set of per level cost then we sum all the per level cost to determine the total cost of recursion tree جتنے بھی levels ہیں ان کی جو ہمارے پاس sum ہو کس طرح سے ہم total cost کو find out کرتے ہیں یہ ہمارے پاس پھر وہ example آرہی ہے آگے اس کو proceed کرتے جائیں تو کسی level پر جا کر ہمارے پاس end ہو نا ہے so that is ہم نے کہا end level کے اوپر condition یہ ہو جائے گی اور یہ پر ہم پور levels کی cost کو find کی آگے ہم level کی cost کو find out کر کے آپ لوگ دیکھ رجئے گا level cost یہ ہی آئی گی 3 by 16 cn square ہر level کے اوپر cost یہ ہی آئی گی ہمارے پاس condition جو change ہوگی that is square so اگر ہم اس کو sum up کریں تو ہماری total cost نکلے گی جو big go and square ہی نکلے گی اس کے علاوہ کوئی ہمارے پاس cost نہیں آگر ہم the value of the node at level i means extend کرتے جاتے کرتے جاتے ہمارے پاس کیا ہو جائے گا کیونکہ value کو change ہو رہی ہے یہ تھی پہلے 4 تھا 16 3 then 32 up to swap means ہمارے پاس scale value جو ساروں کو change کریں means آئیت level کے اوپر بھی جا کر اگر یہ 10 ہوگا یا 15 ہوگا یا 20 ہوگا یہ ہمارے پاس affect کر رہا گا the value of node at last level of the tree equal to 1 کہ پر so total number of level 0 1 2 up to log 4 and plus 1 the number of nodes at level i number of nodes کی بات ہو رہی ہے number of nodes ہمارے پاس 3 تھے یہ والی چیند ہے ہمارے پاس nodes جو آرہی ہیں وہ یہ chained ہوتی جا رہی ہے آگے 3 کا square آجائے گا اسی طرح up to so on values بڑھتی جا رہی ہیں so ہمارے پاس اگر ہم node کی بات کریں تو node ہمارے پاس کیا ہو جائے گا 3 power i so number of nodes at level log 4 n means i value ہم نے کیا find out کی log 4 n means 3 power log 4 n ہمارے پاس value آجائے گی اور سکو اگر ہم find out کرے تو up to n log 4 3 آجائے ہمارے پاس value so the total cost at level log 4 n that is ہمارے پاس at then to find ho کر آجائے that is theta n log base log base 4 3 آجائے ہمارے پاس جو at level log 4 n آجائے so اگر ہم cost find کرنا چاہے ہر depth کے اوپر ہر level کے اوپر ہم find کرنا چاہے تو وہ کیسے find کریں total cost of all notes at depth i except the last level last level کیونکہ وہاں پر ہم نیفر کیا کہ وہاں پر ہمارے پاس value جو cost ہوتی ہے وہ 1 ہو جائے گی تو اس کو ہم چھوڑ کے اگر ہم find out کریں تو ہم پاس value ہائے 3 by 16 i ہم نے بات کی کی یہ i level کی وجہ سے change ہو رہا ہوتا ہے that is i and cn square یہ ہمارے پاس آ جائے گا آگر ہم اس سب سے find out کریں levels کو تو ہمارے پاس پہلا level جو parent note that is cn square next is 3 by 16 cn square plus 3 by 16 whole square cn square up to so on چلتے جائیں گے ہمارے پاس add then value جائیں گی وہ کچھ اچھ آ جائیں گی اور add then ہمارے پاس جائیں value اگر اس کو sum up calculate کریں تو t2 n square ہی ہمارے پاس proof کرنے کے value آ جائے گی ایک اور ہمارے پاس example ہے that is given recurrence تھی ہمارے پاس tn equal to tn by 3 plus 2 n by 3 plus on so ہم نے پھر دیکھا کہ ہمارے پاس n سب سے بڑا factor parent node آ گیا left side n by 3 left n by 3 right 2 n by 3 right side 2 n by 3 left value right side n ki value double left side value 1 n right side 2 n means right side value n ki double so episode آگے expand کرے گا تو کھر ہم نے